موسکار قبر جاری نیوز والد انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بلیٹن کی شروعات میں بات کریں گے حال ہی میں سیویل سرویسز میں سیلیکٹ ہونے والی اموالکھے کی جگی سے نکل کر سیویل سرویس پاس کرنے کی داستان یو پی ایسی میں چار سو بیس پی رینک حاصل کرنے والی اموالکھے سے خاص بات کی نیوز والد انڈیا سموات داتا پاپن مشرانے پریوار کا ساتھ ہو تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے لیکن اموالکھے کو پریوار کا ساتھ نہیں اس کے حوصلے اور ظنوں نے سفلتا کے سیڑھی پر پہنچایا ہے ہمارے ساتھ خود اموال موجود ہے بات کرنے کے لیے جو کی جھگی سے سیویل سیوار تک کا سفر اس نے پار کیا ہے اموال سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بدھائی اس کامیابی کے لیے کچھا لگ رہا ہے اموال ایسا لگ رہا ہے جیسے سپنے پورے ہو گئے ہیں وہ سپنا جو میں نے بچپن سے دیکھا تھا وہ سپنا جس کے لیے میں نے اپنا اب تک کا پورا جیون سمرپد کیا تھا وہ سپنا پورا ہوا تو راہت کی سانس ہے سپنے تو سپنے ہوتے ہیں اس سپنے کو آپ نے حقیقت میں بدل دیا ہاں تو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت رہی ایک پورا سمرپن تھا اور ایک ہر وقت اپنے سپنے کو یاد رکھنا تھا کہ مجھے آئی اس آفیسر بننا ہے تو اپنے آپ کو کبھی نہ بھٹکنے دینے کا ایک دھرد نشجہ تھا تو انہیں سب وجہوں کی وجہ سے سپنا سکار ہو پائے ہیں محلہ ہیں آپ امول محلہوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کیچن تک یہ سمیت رہتی ہے ماتہ پیتہ اس کے پڑھائی پر بھی دھیان نہیں دیتے ہیں تو کچھ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ بتانا چاہتی ہیں جو آپ کا جو سنگھر سے جڑا ہوا ہے ہاں جہاں تک محلہ ہونے کا سوال ہے تو جب آپ ایک انپڑ پریوار سے ہوتے ہیں ایک conservative family سے ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ساتوی چھٹی ساتوی تک پڑھ لی تو وہ اس کے لئے کافی ہے اور جو بہت زیادہ پچھڑا پریوار ہوتا ہے تو کئی بار یہ بھی مانتا ہے کہ اگر زیادہ لڑکی پڑھ لے گی تو اس کے لئے لڑکی ملنے مشکل ہوں گے بغیرہ تو اس طرح کی جو سوچ ہے وہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو آگے پڑھنے سے روکتی ہے تو ایسے میں مانا جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکی پانچ پی چھٹی پڑھ چکی اس کو اپنا نام لکھنا آ گیا تو اس کو پھر سلائی بنا ہی سکھا دی جائے گی تاکہ اس کے اچھی جگہ شادی ہو سکے تو ایک لڑکی کا جیون پوری طرح سے اس کا پورا مقصد جو ہے ایک شادی وغیرہ کر لینا مطلب زیادہ تر ایک پچھڑے بھی پریواروں میں انپڑ پریواروں میں ایسا اب تک مانا جاتا ہے تو ایک بہت زیادہ تھوڑا مطلب ٹھیک ہے زیادہ پڑھنا ہمارے خاندان میں زیادہ لوگ نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے تو ایسے میں ان کو یہ سمجھانا کہ آگے پڑھنا ہے مجھے میرا سپنا ہے کہ میں کائیس آفیس بنو یہ بہت مشکل کام تھا چنوٹیاں بہت زیادہ رہیں چنوٹیاں بہت زیادہ رہیں عام طور پر لوگ وکلانگتا کوئی کبھی شاپ مانتے ہیں لوگ اس سے ایک دیاک دشتی سے دیکھتے ہیں لیکن آپ نے اسے اپنی طاقت بنایا راجستان سے ہوتے ہوئے آپ ڈلی کیسے پہنچی ڈلی ڈلی میں کہاں کہاں آپ رہی ہیں اور کب آپ کو یہ لگا کہ آپ ایک آئی ایس آفیسر بن سکتی ہیں اور سماج کیلئے کچھ کر سکتی ہیں جب میں پانچ سال کی تھی تو میں راجستان سے ڈلی آگئی تھی اور اس میں میرے پتا جی حضر نظام الدین کے پاس میں بارہ پولا کے اسلام ایریاں میں رہتے تھے تو ہم اپنے پاپا کے ساتھ وہی رہتی تھی اور پاپا وہاں پہ حضر نظام الدین کے فوٹ پاٹ پہ الگ الگ سامانوں کو بیچتے تھے وہ پاپا کا روزدار تھا اور اس کے بعد میں جب ہمارا جگری ٹوٹ گئی تھی دوہزار ایک میں بارہ پولا کا اسلام ایریاں ڈیمولیش ہوا تھا تو پھر ہم ترلوکپوری آگئے اور ترلوکپوری میں کرائی کا مکان لیا اور پھر وہی رہنے لگے تھے پھر کیا ہوا پتا جی آپ کے الگ ہو گئے یا ماں الگ ہو گئی پھر یہ بھی ہوا کہ پتا چلا کہ آپ اکیلے رہتی تھی ٹوٹ پڑھاتی تھی اس لئے تھا کیونکہ جب میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے آگے نہیں پڑھائیں گے اور انومتی نہیں دیں گے کہ میں آگے سکول جاؤں یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم زیادہ پڑھ ہوگی اور اس طرح سے باہر پڑھنے کیلئے جاؤگی تو ہمارے گھر کی بدنامی ہوگی اور ہمارے یہاں پہ خاندان میں لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی ہیں تو جب اس طرح کی جب بات ہو گئی تو پھر مجھے مجبور ہو کے میں نے پھر کیسے آپ نے UPSA تیاری کی کیا سیلف اسٹڈی لیا کوچنگ لیا کتنا گھنٹ آپ نے پڑھائی کیا تھا دیکھیں اس ٹائم تو UPSA کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس ٹائم میں بہت لمبے لمبے آرز تک بچے کو پڑھاتی تھی کیونکہ اس ٹائم جب میں اکیل ہی رہ رہی تھی تو میرے پاس ایک ایک روپے بہت زیادہ قیمتی ہو گئے تھے پیسہ اکھٹا کر کے کمرے کا کرایا دینا اور کھانے پینے وغیرہ انتظام کرنا تو جب تک میں میں نے اپنا پورا بی اے ترلوگپوری میں رہ کر کیا تھا تو اس وقت تک UPSA کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس اتنا سمیں ہوتا ہی نہیں تھا پھر جب میں جینیو میں آئی تو جینیو میں آنے کے بعد میں میں disability کے الگ الگ issues میں اپنے آپ کو میں نے سمرپید کیا میرا نیٹ ہوا جی آر اف ہوا تو جی آر اف اگرہ ہونے سے پیسے کی تھوڑا سا بے فکری ہو گئی اور وہ اکانومیکل برڈن جو تھا کی نہیں آپ کما کر ہی خود پڑھنا ہے وہ جب وہ نیسیسٹی دور ہو گئی تو پھر سبجکٹ کیا رہے تھے سبجکٹ کیا رہے تھے سبجکٹ کیا رہے تھے میرا آپشنل سائکولوجی تھا اور یہ میرا پہلا اٹیم تھا تو یہ پہلا اٹیم تھا لیکن یہ well strategized well planned اٹیم تھا مطلب اس میں 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 نے کوئی بھی چیز ایسے لکھ کے لیے نہیں چھوڑ پہلا اٹیمٹ اور اٹیمٹ 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 یہ آپ نے ہاں مطلب کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ اٹیمٹ نہیں ہوا تو اس طرح مجھے بہت زیادہ ڈسارٹنمنٹ آئیس نہیں تو کچھ نہیں ایسا وہ تو تھا تو اس کی بجے سے میں نے بہت اچھی strategy بنائی بہت زیادہ محنت کی اور صبح نو بجے لائبری چلی جائے کرتی تھی جینیو کی اور رات کو قریب دو ڈھائی بجے آتی تھی اور یہ پورا قریب ایک سال تک دن چریا رہی اور سارے جتنے بھی میرے دوسرے انگیجمنٹ سے میں ڈسیبیلٹی والے قوز میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں بہت ایک سال میں میں نے کسی مدے میں بھاگ نہیں لیا کسی مجھے بیچ میں دو بار انٹرنیشنل سمینار کونفرنسز میں آنے پارٹیسپیٹ کنے کے لیے نیمان ترانب بھی ملے تھے بگر میں نے دونوں کو ڈینائی کیا کیونکہ مجھے مجھے بتا دا کہ اگر ملے ملے مگر اب تک جو جانکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دو سو س زیادہ ملے تو انٹرویو پینل جو تھا وہ بہت ہی زیادہ قوارڈیل تھا اور بہت ہی زیادہ سممان کے انہوں نے دیا جس وقت باتشیت کر جب لگا نہیں کہ ایسا لگا جیسے جانکار سے کہ آپ راجستان سے ہیں تو راجستان کا کون سا ہسٹوریکل فیجر آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہے تو میرا جواب تھا میرا بھائی تو وہ تھوڑا چونک گئے میرا بھائی کیوں تو پھر میں بتایا کہ جس طرح ایک مہیلہ ہونے کے بعد اور جس طرح پریبار کا نہیں تو اسے پڑا جلتا ہے کہ مہیلہ کا جس شکتی کرن ہے وہ کسی دور کا محتاج نہیں ہے ہر دور میں عورتیں مہیلہ اپنے حق کے لیے اپنے ویچاروں کے لیے کھڑی ہو سہتی ہیں میرا بھائی ایک مثال ہے تو وہ بہت دیس ویروتی نارے لگنے کے عروب بھی ہا لگے نظیب جیسا معاملہ بھی سامنے آیا کہ نظیب کو ڈھوننے کے لئے بھی تمام سٹوڈنٹس دھرنا پردشن ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کی کیا نظریہ جنیو جانا جاتا ہے اور میرا یہ معنی ہے کہ جنیو کی پولٹکس کا اپنا ایک الگ سطر ہے مگر کئی بار جنیو میں بہت زیادہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بھی سٹوڈنٹ رکھ دیتے ہیں تو اس وقت میرا مان نظیب جنیو جنیو کا ایک اونگوئنگ ابن ایک انگ ہے ایسے میں اپنے آپ کو اگر کئی الجا بھی لوں تو اس کا کوئی بہت زیادہ ایک حل نہیں نکلے گا اور اگر میں ایک آئیس آفیسر بن گئی تو میں واقعی جو لوگ پچھڑے ہیں اور جو لوگ ونچت ہیں بکلانگ لوگ مہیلہ مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ ڈسپلین رکھنا چاہیے اور جو لکش تھا اس کی طرف کریں کیونکہ بہت کچھ کر سکتی ہوں لیکن یہ تو رہی پڑھائی کی بات یہ تو اپ ٹریننگ میں جائیں گے ٹریننگ کی بات لیکن ایک ایک چیزوں سے کیسے آپ نکٹیں گے کیا سوچ آپ نے دیکھ جو انشاثن ہے وہ ہر ایک کام میں ہونا چاہیے تو اگر بیوروکرائٹس کے اوپر انشاثن ہوتا ہے اور اگر ان سے مانگ کی جاتی ہے کہ انشاثن ہو کے کام کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط ہے اور اگر آپ اپنے کام کے پرتی اماندار ہیں اگر آپ اپنے کام کے پرتی سمرپت ہیں تو کئی بار لوگ خود آپ کا سممان کرتے ہیں اور لوگ خود آپ کے لئے راستے آگے سے آگے کھول دیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے کام کے سمرپت ہوں گے اگر آپ اپنے کام کے پرتی اماندار ہیں تو بہت زیادہ سمسیاں آتی ہوں گی اگر سمسیاں ہیں بھی تو الگ سمسیاں کے لگ نیدان ہیں تو میں ان سب باتوں سے یہ بہت ایک طریقے کی ہائیپو تھرٹیکل چیزیں ہیں تو یہ کئی بار لوگوں کو پیچھے کھی سکتے انڈیا کے تمام درچک ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے ایک آخری سوال ہے اگر کانکھڑا دیکھیں پچھلے ایک سال کا تو آٹھ سٹوڈنٹ نے سوسائیٹ کر لیا موکھر جی نگر ڈلی دلی کالگ لگ لگ فرسٹیشن کا شکار ہو گئے پیسے کی کمیر کالی فائی نہیں کر پائے پرلیم میں نہیں ہو پائے تو جو دور در در سٹوڈنٹ آتے ہیں جو گریب تب کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے آپ کیا ٹپس دینا چاہتی ہیں انہیں یہ ہی کہ آپ اپنے لکشے کے پرتی ماندار رہیے جب آپ ایک سپنا دیکھ اور ہماری پیسے سے بہت سارے ادھارن بھی ہیں ادھارن کے طور پر ایسے بہت مہا پورش راج کے سمجھ میں بہت سارے ادھارن مل جائیں گے جس میں لوگوں نے ساری ہماری ابھی پردان منتری شریف ناریندر موڈی جی جس طرح انہوں نے سب سمسیاں پار پاکے بھارت 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 بن سکتے بھارت جیتا جاتا ادھارن ہے ہمارے راشپتی پورو راشپتی شریف عبد کلام اس طرح کے جو سے لے کر اگر کیا جائے تو ہر چیز سمب ساکارات بک دشتی کون کی بات بہت بہت بدھائی آپ کے بار فیر سے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ اٹھو جاگو رکو نہیں جب تک لکش کی پرابطی نہ ہو جائے کامرا پرسن راجو کا ساتھ پابن مشرا نیز ملڈیا دلی